نموشکار انڈیا نیوز مرد پردیش شترزگر میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں بھوش شیق پانڈے اپنے اس خاص پیشکرز میں ہم بات کریں گے مہاکال نگری اجین کی دراصل دیپاولی کا تہوار سر پر ہے اور لمبے وقت کے بعد ہم تہوار اچھے سے منع پا رہی ہیں کیونکہ کورونا نے تہواروں کی رنگت کو فیکہ کر دیا تھا لوگ ڈاؤن کے دوران کئی تہوار سونے ہی پڑے رہ گئے لیکن اب دیش میں ادھکتر ویکسینیشن ہو چکا ہے اور اس بار ہم ویکسین کے ساتھ تہوار منع رہی ہیں لیکن ایسے میں ہم کورونا گائیڈ لائن کا پالن کرنا بھولی گئے ہیں تہوار آنے کے ساتھ ساتھ بازاروں میں بھی بھیڑ بڑھ گئی ہے رونک بڑھ گئی ہے لوگ کھریداری کرنے کے لیے اپنے گھروں سے واہر نکل رہی ہیں لیکن ادھکتر لوگ بینہ ماسکہ ہی دکھائی دے رہی ہیں اور ایسے میں پولس پرشاہسن کے سامنے کورونا گائیڈ لائن کا پالن کروانا ایک بڑی چنوٹی ہے اور یہاں تیات ویوستہ بنایر اخنا بھی ایک چنوٹی سا بن گیا ہے جلے میں ڈینگو کا کہہر بھی لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور اب تک ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا سات سو کے پار پہنچ چکی ہے اسپتال میں مریضوں کے آنکھڑے لگتار بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کئی شہر ہیں جہاں پر دوائی کچھڑکاو نہیں ہو پا رہا ہے اور آج اسے مددے پر چرچہ ہوگی ہمارے ساتھ ایک خاص پینل بھی جڑے گا لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے صحیح ہوگی پریم کی ریپورٹ دیکھئے دیپاولی پرو میں کچھ دن سے سے ایسے میں باجار سچ کر تیار ہو چکا ہے میں اس وقت موجود ہوں فریغن چھتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیپاولی پرو کو لے کر بڑی سنکھیا میں دکانے لگی ہے چونکہ یہ وے دکانے ہیں جو پرو کو لے کر ویسے طور پر لگائی جاتی ہے ایسے میں باجاروں میں بھیڑ بھی بڑھنے لگ گئی ہے وہیں پولیس پرساسن و سواستو ویبھاک کے سامنے بڑی چنوتی ہے جو بیماریاں بڑھ رہی ہے ڈینگو سے اسپطال بھرے پڑے ہیں وہیں کورونا نے پھر سے دستک دینا شروع کر دی ہے پردیس میں پچھلے دس دنوں میں ستاون سے ادھک مریج کورونا کے آ چکے ہیں تو وہیں اجین جلے میں سات سو سے ادھک مریج دینگو کے پائے جا چکے ہیں وہیں ویپکچی مکھ دل جو کانگریس ہے اس کا صاف طور پر آروپ ہے کہ جلہ پرساسن کسی پرکار کا کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے سہر میں چھڑکاؤں نہیں ہو رہا ہے دوائیوں کا اس کے ساتھ کی یاتایت ویوستہ چر مرا گئی ہے حالانکہ یاتایت پولیس کا نے یہاں پر یہاں پر پربند کیا ہے کہ کئی مارگوں کو ایک آنکی کر دیا گیا ہے باوجود اس کے یہاں پر جگہ جگہ جام لگ رہا ہے ایسے میں پولیس پرساسن و سواستویباد کے سامنے ایک بڑی چنوتی ہے کہ جیسے جیسے دیپاولی کا پرو نزدیک آئے گا ایسے میں لوگوں کو کورونا کے ساتھ دینگو سے بچاؤ کرانا ہے ساتھ ہی کورونا گائیڈ لائن کا پالن بھی کروانا ہے عمومن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کئی لوگ یہاں پر ماسک پہنے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے جو کی کورونا بیماری کو پھر سے دستک دیتا دکھائی دے رہا ہے اجین سے انڈیا نیوز کیلئے پریم ڈوڈیا جی ہاں جس طریقے سے لگتار تہوار سابنے آ رہی ہیں پاس آ رہی ہیں تو بازاروں میں رونک جو ہے بڑھ گئی ہے یا یوں کہیں کہ بازاروں میں چہل پیل بھی بڑھ گئی ہے لیکن اسے بیچ ایک بڑی بات ایک بڑی لاپرواہی یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے بھی نماز کے بازاروں میں دکھائی دے رہے ہیں لوگ اپنے گھروں سے خریداری کرنے نکل رہے ہیں کیونکہ ایک بہتر بات ہے چہل پہل ہونا ایک بہتر بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں کورونا گائیڈ لائنز جو ہیں وہ پیچھے چھوڑتے بھی چلی جا رہے ہیں لوگ کورونا گائیڈ لائنز کا پالن نہیں کر رہے ہیں تو وہیں دوسری اور اگر بات پرشاستنک عملے کو لے کر کریں تو پرشاستنک عملے کے لیے بھی ایک بڑی چنوٹی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پرشاستنک عملہ کس طریقے سے کورونا گائیڈ لائنز کا پالن کروائے کیونکہ جس طریقے سے بازاروں کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے صحیحوں کی ریپورٹ آپ نے دیکھی لوگ جو ہیں وہ بغیر ماس کے بازاروں میں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو وہیں دوسری اور اگر بات یاتایات پرابندھن کو لے کر کریں تو کہیں نہ کہیں یاتایات پرابندھن کو لے کر بھی پرشاستنک عملہ فیل ہوتا ہوا سیدھے طور پر دکھائی دے رہا ہے جس طریقے سے تصویر لگاتار سامنے آ رہی ہیں وہیں دوسری اور بات اگر ڈینگو کو لے کر کریں تو پردیش میں ڈینگو کے معاملے لگاتار بڑھ رہی ہیں اور ایسے میں جس طریقے سے بازاروں کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے جگہ جگہ گندگی کے امبار بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک چنتہ کا وشحہ بھی بنا ہوا ہے اسے بیچ آپ کو اتا دے کہ چرچہ کا وشحہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اسے وشحہ پر ہمارا ساتھ چرچہ کرنے کے لیے ایک پینل جڑا ہے اور ہمارا ساتھ جڑے ہیں ویویک گپتہ جو کی پردیش پروکتہ ہیں کانگریس سے اور وشحال راجوریہ جی جڑے ہیں ہمارا ساتھ جو کی بھارتی یندہ پارٹی سے نیتا ہیں تو ہی دوسری اور ہمارا ساتھ ڈاکٹر روی راٹھور بھی جڑے ہیں جو کی ایم ڈی ہیں آپ تینوں لوگ کا بہت بہت سواغت ہے سر انڈیا نیوز مرد پردیش شتیزگڑ پر سب سے پہلا سوال یہاں پر میرا وشحال راجوریہ جی سے وشحال جی جانکاری آپ سے یہاں پر یہ لینا چاہیں جو سوال میرا یہ ہے کہ جو اس طریقے سے لگاتا آپ کے بڑے نیتا یہ کہہ رہی ہیں کہ بھلے ویکسینیشن ہو رہا ہے لیکن ہمیں کرونا گائیڈ لائنز کا پالن کرنا ہوگا کرتے رہنا ہوگا اور یہاں تک کہ گائیڈ لائنز ابھی بھی جاری کی گئی ہیں کہ دو گست کی دوری ابھی بھی ماننے ہے ابھی بھی ماسک لگانا ہے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا ہے ہاتھ دھونا ہے لیکن اگر ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں تصویریں دیکھتے ہیں پرشاستنی کاملہ سیدھے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے یہاں پر آپ نے جو بات کیے وہ نشی طور پر صحیح ہے سرکار نے اپنی طرف سے پورا پریاست کر کے سب چیز کہی ہے پر بجار میں جس طرح سے بھی تیوہار کا موسم ہے عام جنتہ بجار میں خریدی کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے نکل رہی ہے جنسہ تو لاپروائی کری رہی ہے اور پرشاستن دیرے دیرے ان چیزوں پر کنٹرول بھی کر رہا ہے اس کی بہت لمبے سال دیڑ سال سے بعد بجار ابھی اٹھا ہے تو کچھ چیزوں کا گیپ ضرور ہے نشی طور پر پر شاستن پرشاستن اس پر اور سکتی کرے گا آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے وشال جی آنے والے دنوں پرشاستن جو اور سکتی کرے گا لیکن یہاں پر مددہ تو وہی ہے کہ معاملے بڑھنے لگے ایک بار ویویق جی کروکوہ لیتے ہیں ویویق جی یہاں پر تو وشال جی کا کہنا ہے کہ پرشاستن آگے چل کر سکتی کرے گا لیکن بات اگر موجودہ سامنے میں کورونا کے آنکھڑوں کو لے کر لیں تو مددہ پردیش میں 27 کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اپ سے قریب ایک مہینے پہلے 32 دن پہلے 36 معاملے سامنے آئے تھے تو کہیں کہیں کورونا کے معاملے بھی بڑھ رہے ہیں کورونا کے معاملے بھی لگاتار دستک دے رہے ہیں اور پور میں فرسٹ پیس کی دستک سے جس پرکار سے یہاں سرکار نے اور پرشاستن نے مرتیو کے کورونا سگرسیت مرتیو کے آکڑے چھپائے تھے اسی ترج پر یہاں ڈینگو کے بیماری کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ماتر 134 مریض جو ہے ریکارڈ پر دکھایا جارہے جبکہ 700 سے زیادہ ڈینگو کے مریض یہاں پر بھرتی ہیں اسپتالوں میں جگہ نہیں ہیں اور شرمناک یہ ہے شیشو وارڈ بے تو سنکرمیت شیشووں کو ایک ہی بیڈ پر دو دو شیشووں کو رکھا جارہا ہے اور اس سے یادہ شرمناک اس کی بھی کیا ہو سکتی باجپا سرکار کے راج میں کہ شاسکچ کس سالے میں کارنیرات ایک لیپ ٹیکنیشن ارچنا نام کی اس کی حالی بیتے دنوں مرتی ہو گئی ڈینگو کے قارن اسے بھی بیڈ وہاں نہیں مل پایا تو اتنی چھنٹا جنہ کی استطیتی بنی ہوئی ہے اور یہ سرکار کی دوری نیتی کا پرینام ہے کہ کسی بھی بیوستہ کو سمحلنے کی بجا اٹھے آکڑے چھپا لیں میرا سیدھا سرکار پر آروف ہے یہاں کے پریشاستان کا آروف ہے اور یہاں کے جن پتنیبیوں پر بھی آروف ہے کہ وہ خود سویم پروٹوکال کی بیوستہوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں ابھی حالی میں اکشائے کمار کہ یہاں آگمن پر شوٹنگ کی دوران مہاکال میں مہاکال پریشاستان سویم بینماسک کے کھڑے ہوئے تھے مکھ منتری پردیش عدیقش یہاں ان کے باشپا کے آتے ہیں اور پروٹوکال کی دھجیاں اڑاتے ہیں دس لوگوں کی مہاکال میں رسید کٹائی جاتی ہے اور بیس لوگ بینماسک کے اس میں گھج جاتے ہیں سویم آس پاس کے لوگ بینماسک بلکل 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 کہیں ہیں چنتہ کا وشحہ جس طرح سے لگاتار یہاں پر گائیڈ لائنز کی اندیکھی کی جا رہی ہے ایک بار ڈاکٹر روی جی مارسا جڑے ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں ڈاکٹر روی جی آپ کا رکھ کرنا چاہوں گا جانکاری آپ سے یہاں پر لینا چاہوں گا جس طریقے سے لگاتار ویکسینیشن ہو رہا ہے ادھک سے ادھک لوگ جو ہیں انہوں نے ویکسین لگوا لیا ہے لیکن کیا ایسے میں لاپروہی ہم پر بھاری پڑ سکتی ہے بلکل چونکہ بچے 18 سار سے نیچے کے بچوں کا ابھی ویکسینیشن نہیں ہوا ہے وہ جرے کے اندر ہیں بڑے لوگ جنہیں بہت چونکہ اگر کورونا فیلے گا تو انہیں بچوں کو سب سے زیادہ اٹیک کرے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی چونکہ بچوں کا ویکسینیشن نہیں ہوا ہے انہیں پیکہ کرنے نہیں ہوا ہے بہت سادھانی کی ضرورت ہے ہلو جی ڈاکٹر روی میں سوال یہاں پر یہ بھی ہے یہ ایک کہ جس طریقے سے ادھکتہ لوگ جو ہیں ویکسینیٹ ہو چکے ہیں کسی کو دوسری ڈوز لگ چکی ہے تو کسی نے پہلے ڈوز لے لی ہے اور ویکسین لگوانے کے بعد لوگوں کو دماغ میں یہ چلنے لگا ہے کہ ہم سرخشت ہو چکے ہمیں دوبارہ کورونا نہیں ہوگا ایسی مانستہ رکھنے والے لوگوں کو آپ کیا کچھ کہیں گے میرا سندیش یہی ہے کہ ویکسین ہمیں سیریس بیماری سے بچاتا ہے ہمیں ہسپیٹل ایڈمیشن سے بچاتا ہے پرنتو ویکسین ہمیں بیماری سے پھولی طرح سے نہیں بچا سکتا ہے ہم ابھی بھی بیماری کو پھیلا سکتے ہیں خاص کر ہمارے بڑے گزر بلکل بلکل دیکھونے لے لہ پرماہی جو ہم پر بھاری پڑھ سکتی ہیں باہبی ویویہ گپتا ماف کہتے ہیں ویشال لاجوریہ جو کروک کر لیتے ہیں ویشال جی آپ کروک کرنا چاہو میں یا پر ڈاکٹر روی جی نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ لاپرواہی ہم پر بھاری پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر پرسلین کملا سیدھے طور پر لاپرواہ یہاں پر دیکھ رہا ہے نظر آرہا ہے بازاروں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوٹھوڑ ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کروا پا رہا ہے یہاں تک کہ لوگوں کو ماسک پہننے کے لیے پریاریت بھی پرشاستنی کملہ نہیں کر پا رہا ہے اور صدیر طور پر آپ نے جس طریقے سے جواب دیا تھا پہلے کہ بازار میں ایک بار پھر سے رونک لوٹی ہے دیرے دیرے سکتی بڑھتی جائے گی لیکن یہاں پر وشال جی جس طریقے سے کرونا کے معاملے گواہ پھر سے بڑھنے لگے ہیں کہیں نہ کہیں آکھڑے در آ رہی ہیں اور وشال شکیوں کا صدیر طور پر کہنا ہے کہ ویکسین ہمیں سرکشہ پردان کرتی ہے لیکن پونڈ روپ سے نہیں راکٹر صاحب کی بات بلکل صحیح ہے اور پر آپ نے ایک چیز اور یہ دیکھتی ہوگی کہ جس طرح سے جتنا بڑا ہمارا دیش ہے ہم اجین کی بات کریں کہ ہمارا گرامین پرسک کومی کا جلا ہے اجین اور جس طریق سے سرکار میں یا لوکل پرسکشن میں یا ویکسینیشن کیا ہے لگ بگ ہم نائنٹی فائی پرسنٹ ویکسینیشن کی اور بڑے ہیں اور اس کے قارن لوگوں کو سرکشہ اور وہ چیزیں ساری ہوئی ہیں لیکن وشال جی سوال مرا یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی بات مانتا ہوں 35% ویکسینیشن یہاں پر ہوا ہے گرامینوں تک کو ویکسین لگی ہے لیکن مدہ یہی ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد پروٹوکال جو ہیں وہ لوگ بھول گئے ہیں چاہے پرسکشنک عملہ ہو یا پھر آمجنتہ ہو نہیں جیسے سارے ساریم جی سستانوں پر تاریکم ہوتے ہیں تو اس میں سرکار یہاں پرسکشنک عدیقاری پورا نیم اس میں اس کا پالن کراتے ہیں اور جگہ جگہ تورائے پر سارے ریمارک فلڈنگ اور اس کے پرچار اپتار کے پورے سابن کیے گئے ہیں اب آپ نے جو بات کہی پہلے میں نے پہلے اپنی بات کہی تھی کہ تہاروں پر سنکھیا بڑی ہے بجاروں میں اب نسچے طور پر ایک دو دنوں میں جب یہ چیزیں بڑی ہیں تو پرشاہ سینڈ چہرائے پر اور نگل نگم یہاں ماسک لگانے اور باقی چیزوں کے لیے ترنت سے ایک دو دن میں کچھ نہ کچھ کروائی جرور شروع کرے گا کیونکہ تہاروں میں ایک دن تیزی سے بجار میں وہ جڑی ہے ایک بار ویویگ گپتہ جی کا رکھ کر لیتے ہیں ویویگ جی یہاں پر جس طریقے سے اگر بات وپکش کو لے کر کرے تو وپکش کے بھی ایک زمداری بنتی ہے وپکش بھی ایک بھومکہ نبھاتا ہے سماج میں اور وپکش جو ہے لوگوں کی آواز اٹھانے کا کام کرتا ہے لیکن جس طریقے سے ہم وپکش کو اس سمجھ دیکھ رہا ہے وپکش کے بل راجنیتی ہی کر رہا ہے کیا آپ کا ایسا نہیں لگتا کہ وپکش کا بھی ایک کام بنتا ہے کہ وہ وزاروں میں جائے لوگوں کو جاگروپ کرے لوگوں کو سمجھائے کہ ویکسینیشن بھلے ہی ہو رہا ہے لیکن آپ کو ابھی بھی گائیڈ لائنز کا پالن کرنا چاہیے لیکن اگر بات وپکش کو لے کر کرے تو وپکش لگاتار راجنیتی کر رہا ہے اور سیدھے طور پر اونگلیاں خڑی کر رہا ہے پرشاستان کملے پر اور سرکار پر دیکھئے جہاں پر کانگریس کا سوال ہے کانگریس مہماری کے دور میں ہر سرکار ہر پرشاستان کے ساتھ ہے یہاں پر بھی کانگریس کے کاری کرتا ہے یہاں لگاتار اویرنیس کے لیے گلی گلی مولے مولے جا کر ویکسینیٹ کیمپ میں ویکسینیشن کیمپ میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ویکسین کے لیے پریڈیت کر رہے ہیں لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ بھاچپا کے خودی بدھایت سانساد منتری اور گروھر منتری سبھی لوگ پروٹوکال کی دجیا بڑے 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 پروگرام جو پرتیبندی تھے دھارہ 145 کے تیت اسے کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر بینا ماسک کے انٹری دی جا رہی ہے تو اس سے چیزیں بڑھیں گی اس سے کورونا بڑھے گا اس سے ڈینگو بڑھے گا اور روک تھام کے لیے کوئی پھوکتہ انتظام نہیں ہے علاقہ پرشاستانک تنتر اپنی اور سے نشید رکھ سے پریاز کرے گا لیکن جن پتریدی کو بھی بھاشپا کے جن پتریدی جو لوکل میں یہاں ہے انہیں بھی چاہیے کہ مہاکال کی نگری میں جو ہے پھکتہ ایک میسیج بھی دیں وہ خود اس چیز کو پالن کر کے ابھی بکتہ دینوں سائنس سٹی کے پروگرام میں بڑے بڑے منتری راجپال موجود تھے بینا ماسک کے موجود تھے مہاکال کے اندر پردیش ادیش آتے ہیں بینا ماسک کے آتے ہیں کوئی ابھینتا آتے ہیں لیکن 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 ویویگ جی میں کہنا چاہ رہا ہوں بپخش کیا کچھ کر رہا کس طریقے سے بپخش کیا کچھ کرتا ہے وہ سب تو پردک رہے ہیں لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے اس کے اندر ہی پروٹوکال کا پالن نہیں ہو پا رہا ہے وہاں پر بیماری فیلنے کی بڑی آشنتہ بنی ہوئی ہے اور اس کے چلتے ہیں دیش بیدش سے وہاں پر درشنارتی آتے ہیں اور تمام وہاں فیلنے کی آشنتہ ہیں وہاں کوئی پکتہ انتظام ہی نہیں ہے ایسے کئی کارکموں کی روکات دیتا ہے بیویگ جی ایک بار فیلس سے آپ سوالیں نشان خدا کر رہے ہیں سرکار پر میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ وپخش کس طریقے سے اپنی بھوکا اس وقت ادا کر رہا ہے کس طریقے سے وپخش کے نیتا کارکر تھا سڑکوں پر اتر کر لوگوں کی صحیحتہ کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں دیکھیں کورونا مہاماری میں بھی کانگریس نے یہاں ہر سمبھو یہاں کانگریس کے حجین جلے میں چار بدھائک ہیں اور سب ہی نے اپنے اپنے اس طرح پر یہاں پر جوڑ دار طریقے سے وہاں لوگوں کے سہہوک کے لیے بوجھن بطرن ہو یا دوائی بطرن ہو آپسیزن کی قلت جب یہ شہر جھیل رہا تھا وہاں کانگریس ہی آگے آئی تھی اور اپنے کندے پر ڈھوڑھو کے بدھائکوں نے لوگوں کو آکسیزن سیلنڈر مہیا کرائے تھے کانگریس یہاں ہر سمبھو مطلعہ آپ سیدھے طور پر کہنا ہے کہ اپنا بھومی کا سیدھے طور پر ادا کر رہے ایک بار ڈاکٹر روی کا جو کر لیتا ہے ڈاکٹر روی جی جس طریقے ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں کورونا کے معاملے بڑھنے لگے ہیں یا یوں کہیں کہ بازاروں میں بھیڑ بڑھنے لگی ہے اور دوسری اور مشہشکیوں کا لگاتار یہ کہنا تھا کہ تیسری لہر سمبھاوی طور پر آ سکتی ہے تو کیا ڈاکٹر روی آپ سے جانکار یہاں پر یہ لینا چاہیں گے کہ سو کروڑ کا آنکڑا ہم پارک آئے گئے ہیں ویکسینیشن کو لے کر تو کیا ابھی بھی تیسری لہر کے سمبھاونا ہے برقرار ہیں کیا ابھی بھی تیسری لہر کا ڈر جو ہے وہ برقرار ہے تیسری لہر کے سمبھاونا ہے ضرور برقرار ہے در چونکہ اب ہمیں اس لیے کم لگتا ہے چونکہ ہم 95 to 100% ویکسینیشن کے اور جا رہے ہیں ہمیں سعودھانی کی ضرورت ہے درنے کی تو بالکل بھی نہیں ہے اگر سارے جنتا آگر ہم اجین کو لیں ساری جنتا اپنی سعودھانی رکھے بھیڑ بھاوالے ایریوں سے بچے ماس کا اپیوک صحیح سمیے پر صحیح جگہ پر کریں تو ہمیں درنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح سارے جانے کے ساتھ ہم اس تیسری لہر کو پار کر سکتے ہیں یا تیسری لہر کو آوائٹ کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر وشال جی یہاں پر ڈاکٹر نے بھی ساپتار پر کہہ دیا ہے کہ تیسری لہر کا ڈر جو ابھی بھی برقرار ہے اس کے بعد دیس طریقے کی لاپروہی لاپروہی کی بات میں نے آپ کو ہمیشہ دورائی ہے کہ جس طرح سے تشاشن نے اور سب لوگوں نے بھاوی اپنی بات شروع کی ہے اور جن جاگرن اور یہ جب دوبارہ شروع ہوگا میں نے آپ سے ابھی بھی کہا ہے معاف سے کے لیے اور دوری بنانے کے لیے اور کسی بھی بڑے آیوجن کو روکنے کے لیے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں بڑے آیوجن جہاں ایک ساتھ لوگ اکھٹے ہو کے کریں یہ پرشاشن بنیمتی بھی نہیں دی ہے اور اس کا ایک چیزہ ہوتا ہم نے بتاتا ہوں سنگل کا ابھی پستان چلن ہوا تھا ایک بڑا سنچلن ہوتا تھا پرشاشن نے اس کی بہنمتی نہیں دی ہے اور سب نے اس بات کو مانا ہے تو اس چیزوں کو لے کر پائٹی اور سماج کے کئی لوگ ترتیبت دیں کہ ہم کو بچنا چاہیے اور میں سب سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی بھائی گوبتہ جی سے بھی کہ ہم سب کو مل کر اس جن جاگرن میں شہو کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں اور ڈاکٹر سام نے جیسے کہا ہے کہ دوری بنانا اور ماسک پہن کر چلنا تو یہ اکیلے کوئی پائٹی یا وقتی نہیں کر پائے گا یہ سماج کا پرتیک ناکرک اور پرتیک وقتی جب یہ دھاڑ لے گا اور سہیوگ کرے گا لیکن وشال جی آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ جب پرتیک وقتی اس میں سہیوگ کرے گا تو ہی یہ ہو پائے گا تبھی اور کوئی ماسک پہنے گا تبھی کرونا کے آنکھڑوں کو کم کر پائیں گے لیکن یہاں پر وشال جی سبتہ پکش بھی کہیں نے کہیں ذمہ داری بنتی ہے سبتہ پکش کی کیونکہ اس طریقے سے وہ لوگوں تک میسیج پہنچا رہا ہے کہ اس طریقے سے کیا ہوں کہیں کہ سکتی برتی جا رہی کیونکہ کہیں ناکہ ہمارے دیش میں دیکھا جاتا ہے کہ سکتی برتنا بھی کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے کرونا کے فرسٹ ویو میں سیکنڈ ویو میں دیکھا تھا الگاتار سکتی برتی جا رہی تھی لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تو ماسک اوشے پہنتے تھے لیکن موجودہ سمیہ میں سرکار کے اور سے بھی پرشاستیں کم لے کے اور سے بھی جو سختی تھی ہے وہ کہیں نہ کہیں کم نظر آ رہی ہے اور بازاروں کی جس طریقے سے تصویر ہم نے کچھ در پہلے خود ہی اپنے سکنڈ پر دکھائی لوگ بازاروں میں نکل رہی ہیں بینہ ماسک کے لوگ بھوم رہی ہیں لوگ کھریداری کر رہے ہیں دھڑلے سے اور ٹرافک بابستہ بھی پوری طریقے سے چرمرا گئی یہ اسی وجہ سے آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بات کو پہلے جی جواب دیا ہے کہ جب یہ ایک دو دنوں میں توہار کے قرآن بڑی ہے تو نشید طور پر تشاشن اس پر سنگان میں لے کر اور ایک دو دنوں میں اپنے کو بجار میں اس کی سختی اور یہ سب ساری چیزیں دکھیں گے جی جی ٹھیک ہے اب اب ویویگ جی کا رکھ کرتے ہیں جس طریقے سے ویشال جی نے کہا ہے کہ تمام طرح کے پابندیاں ابھی بھی برقرار ہیں تمام طرح کے کارکرموں جو ہے پرمیشن ابھی بھی نہیں دی جاری ہے لیکن جس طریقے سے آپ زمینی سطر پر ان سب چیزیں کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمینی سطر پر کرونا پروٹوکالز کا پالن ہو رہا ہے کرونا پروٹوکالز کا پالن جو ہے آدھا دورہ ہو رہا ہے میں نے جس طرح کی بتایا ہم کھٹی کے پس سنچلن کی انہیں نہیں ملی لیکن ابھی بھی بڑے بڑے آئیوجن ہوئے ہیں ابھی بگت دینوں مکہ منتری سویم اوڈدھوکی کیکائی کے اوڈھگاٹن کے سماروں میں آیا تھے جہاں بینہ ماسک کے ہزاروں کی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں نیتا جنتا آتی اور ساری سکتیاں جنتا کے لیے کیوں ان کے جن پردیندی کے لیے کیوں نہیں کیا جن پردیندی سویم کو پروٹوکال کے اندر باندھ کر اس کی سیماوں کے اندر کوئی جنتا کو پریریت کیوں نہیں کر سکتے کوئی دھارن کیوں نہیں بن سکتے ہیں یہاں پر کھلے آم جن پردیندیوں دوارہ دجیاں اڑھائی جاری ہیں یہاں پرشاہسن کو پری اینڈ دینا بہت ضروری ہے تبھی اس چیز کو نیتا جنتا اور سبھی لوگ مل کر اس لڑائی سے ہم پارپاس کہیں گے کانگریس پوری طرح اس لڑائی میں کورونا کی لڑائی میں ڈینگو کی لڑائی میں سرکار اور پرشاہسن کے ساتھ تھی اور آگے بھی رہی گی تو کانگریس کا ہمیشہ سہو رہے گا لیکن جن پردیندیوں کو بھی سہم بھرتنا ہوگا پرشاہسنک ادھیکاریوں کو ان کے پرتی ڈر نکالنا ہوگا مکہ منتری شیورہ سنگھ کو چاہیے کہ کلیکٹر اور یہاں کے پرشاہسنک ادھیکاریوں کو اور ہر پرکار سے جو کتی اتھا سببہ پریاس ہونے کرنے چاہیے وہ کرنے کے لئے انہیں سرکتے تو چھوڑا جائے جی جی چلی ڈاکٹر روی جی کا روک کرتے ہیں ڈاکٹر روی آپ سے جانکار یہاں پر ری لینا چاہیں گے کہ جس طریقے سے تہواری سیزن ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں خریدھاری کر رہے ہیں اب یہ کہیں کہ تہوار کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ایسے میں یہاں پر سنکھرمن کا خطرہ کس حد تک بڑھ رہا ہے کس حد تک بڑھ سکتا ہے بلکل بڑھ سکتا ہے کیونکہ جیسے بڑھتی ہے آپ کا اگر ڈسٹنس مینٹین نہیں ہوتا ہے آپ اپنے پروٹوکول کا پالن نہیں کرتے ہیں اگر ایک بھی کیس ہے تو وہ کم سے کم دس ہزار لوگوں کو بلکل بلکل روی جی یہاں پر ایک ناغرے کے طور پر ہمارے بھی ذمہ داری بنتی ہے جو بھی گائیڈ لائنز ان کا پالن ہم کریں وشال جی آپ کا رکھنا چاہوں گا بات تو کرونا کی یہاں پر ہو گئی لیکن بات اگر یہاں پر ڈینگو کو لے کر کریں تو کہیں نہ کہیں ڈینگو کے معاملے بھی پردیش میں لگاتار بڑھتا ہے چلے جا رہے ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ خود پردیش کے جنتہ کہہ رہی ہے کہ پرشاستنی کملے کے اور سے تمام دعوی کیے گئے ہیں فاغنگ کو لے کر بات کریں لائوہ کو لے کر بات کریں لیکن زمینی اس طر پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اور سیدھے طور پر آم جنتہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو ہے ڈینگو کی روک تھا میں فیل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ نہیں میں تھوڑی آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں تو کئی علاقوں میں میں گھومتے ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں تو سامسے سامسے فاغنگ ہو رہی ہے صبح صبح دوائییں کھڑکی جا رہی ہیں سامسے بات کرتے ہیں تو اجین میں میں آپ کو بور سکتا ہوں کہ آپ پورے شہر میں اگر اپنے دس جگہیں چلنیت کر کے دیکھیں گے تو سامسے بھی بہت اچھی ہمارے وشال جی آپ کے بات سمجھے سامسے کم ہے ایک بار یہاں پر ویویگ جی کا ریاکشن اس پر لے لیتے ہیں ویویگ جی کس طریقے سے آپ کہیں گے کیونکہ ہم پر وشال جی کا صحیح طور پر کہنا ہے کہ تمام جو باتیں میں کہا رہا ہوں وہ غلط ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ صفائی ویوستہ ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ڈنگو کو لے کر روک تھام کی جا رہی ہے ڈنگو کے ریکارڈ پر 134 مریض درج کیے گئے ہیں اور جبکہ وردوان اسکتی میں ساستوں سے زیادہ مریض دنگو کے اپچار رہت ہیں پلیٹ لیٹس ان کو چڑھانے کے لیے بلیڈ کا کوئی انتظام نہیں ہے شاست کی لیب میں لوگ ڈیوٹی پر نہیں ہے 24 گھنٹے لیب سنچالت نہیں ہو رہی ہے اور جدر جس ایریا میں ڈنگو کا مریض پاؤنڈ ہوتا ہے اس ایریاوں میں شڑکاؤ کے لیے فوکس کیا جاتا ہے انے ایریا کو انے شیطروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویویگ جی آپ کی باتیں سمجھ گئے ہاں پر ویویگ جی ویشال جی ڈاکٹر روی جی آپ تینوں لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا کیمتی سامنے انڈینیوز برد پردے شترسگر کو دیا اسے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ پرشاستی کمنا جلد ہی ہاں پر سخت ہوگا اور جو سریکے سے تمام لاپروہیوں بڑھتی جا رہی ہیں ان لاپروہیوں پر کام کیا جائے گا لیکن دوسری اور ایک ناگرک ہونے کے ناتے یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے یہ ہمارے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے کر باہر نکلیں تو کرونا پروٹوکالز کا پالن کریں ماسک پہنیں بازاروں میں جائیں تو بھیڑ سے بچیں اور ساماجک دوری کا پالن کریں کیونکہ جس طریقے سے ڈاکٹر روی ہمارے ساتھ جڑے تھے سیدیو طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی خطرہ برقرار ہے فلالکر بڑھتن میں اتنا ہی تمام بڑی اپڈیٹس کیلئے بنے رہی ہے انڈیا نیوز کے ساتھ دھنیواد